بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ٹور میمبرز جن کی تعداد ففٹی سکس ہے ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک گروپ دیو سائی کی طرف گیا اور ایک گروپ منی مرک کی طرف گیا یہاں پر ان دونوں گروپ کی آفس میں ملاقات ہوئی معزز پروفیسر صاحبان گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر اردگرد کے نظاروں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز بنا کر اپنے لطف کو دوبالہ کر رہے ہیں پہاڑی بکروں کا حسین نظارہ جہاں سفر میں مشکلات پیدا کرتا ہے وہیں آنکھوں کو مسہور بھی معزز ناظرین اکرام چلم ویلی سے سکردو کی طرف جاتے ہوئے یہ دیو سائی کا علاقہ ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے میدان پائی جاتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر میدانوں کا ہونا ایک بہت بڑے اچمبے کی بات ہے یہ وسیع و عریض میدان قدرت کا ایک حسین نظارہ ہے دیو سائی کے میدانوں کے اندر یہ شیوسر جھیل ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کا پانی اور نیچے زمین کا پانی آپس میں ملا ہوا ہے یہاں دل دل ہے اس جھیل کے آس پاس بھی پانی کھڑا ہے اس پانی کے اندر بھی اگر پاؤں رکھے جائیں تو پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں اسی لئے یہاں پر آس پاس پتھر رکھے گئے ہیں تاکہ پاؤں زمین کے اندر دھنس نہ سکے کیا کیا پرکیف مناظر ہیں بنائے اس نے دیکھئے سنت نکاش ازل کی جانب یہ اللہ تعالی کی سننائی کے خوبصورت مناظر شمالی لقاجات میں ہم اس وقت دیو سائی جاتے ہوئے رستے میں رکے ہیں یہ شو سر چھیل ہے جس کے مختلف نظارے میر حیات صاحب ایکسپلین قرآن چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش میں مظروف ہیں اور یقینا یہ نظارے جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ان کا شکل گزار ہوں ان کی وساطت سے یہ نظارے جو ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں گے اور وہ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے ان مناظر سے ان خوبصورت یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑ ہیں ان پہ برف جمی ہوئی ہے یہ چھیل کا پانی جس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لہروں کی شکل میں وہ کناروں سے ٹکرا رہا ہے ہوا اٹکیلیاں کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں میں آپ سب سے ترخواست کروں گا کہ ان کا چینل ایکسپلین قرآن آپ سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کیا کریں ان پہ کومنٹ کیا کریں تاکہ میر حیات صاحب اسی طرح مختلف جو نظارے ہیں تقاریر ہیں اور آپ ان نظاروں سے محضور کی ہو سکیں بہت شکریہ خوشی ہو رہی ہے یہ قرآن کی آیتہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ زمین کی سیل کریں اور یقین کریں اس قرآن کی آیت کو پہلے پڑھتے تھے لیکن جب اس کی پریٹیکل ہی دیکھا ہے تو اس کا پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں حکم دیا ہے ہر آنے والے ہر دور کے لیے ہر انسان کے لیے زمین کو گمیں سیل کریں یہ ایسی وادی ہے اتنا بڑا سفر ایک ڈیسٹینیشن کا نام ہے اسطور پھر چیلم ویلی اس کو گراس کرتے ہوئے ہمارا تیس پینتیس گھنٹے کا سفر آ کر شو سر لیک پر گزر گیا ہے یہ شو سر لیک کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے اگر میرے ساتھ میرے یہاں سب آپ کو دکھا رہے ہیں شو سر لیک اگر میں یہاں سے اس کو چلنا شروع کروں اس کا ایک چکر لگانے کے لیم جو پورا دن بھی لگ سکتا ہے اتنی بڑی یہ لیک ہے اور شو سر لیک باقی لیک سے اس لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے اس میں پانی جو ہے کھڑا پانی ہے مطلب پانی جو آ رہا ہے یہاں سے نکل نہیں سکتا اس لیے اس کی یونیک پانی ہے سب سے بڑی لیک بھی سکتا جاتا ہے اور یہ جو لیک ہے یہ آپ اگر ست پارا کی طرف جائے سکردو کی طرف جائے یا دیوسائی کی طرف جائے تو اس کے رستے کے اندر آتی ہے سو ایسی اتنی خوبصورتی کو پہاڑ کے دامنوں کے اندر بیٹھ کے مائنس ٹمپلیچر کے اندر بیٹھ کے اتنی خوبصورتی کو الفاظ کے اندر سمیٹنا پاسیبل ہی نہیں ہے ٹھیکے تو میں شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ مجھے موقع بھی دیا ہے پروفیسر میرے یاد صاحب نے اور یہ آپ کو جو خوبصورتی نظر آئی ہے یقین کریں پروفیسر میرے یاد صاحب کی آنکھ کا کمال ہے جو اپنی آنکھ سے دے کر آپ کی آنکھ کے اندر انہیں اس کو اکس کو بھیجا ہے تو شکریہ پروفیسر صاحب جزاق کر اللہ خیرہ آج ہم ادھر شیو سر لیکھتے ہیں میں تقریباً حل جگہ گیا سکردو خونزہ چھترال حل جگہ گیا ہوں لیکن یہ اسطور دیوسائی مینی مرگ دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے پیاری جگہ کوئی نہیں ہے آپ لوگ جب بھی کہیں جانے کا پروگرام بنائیں تو سب سے پہلے پریفرس کو کریں یہ لیک دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس سے بھی حسین کوئی جگہ ہوگی پاکستان کے اندر یہ نظارہ دیکھے لیک کا اللہ نے کیسے اپنی قدرت کو چھپا کر رہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محنت کرنے والے اکل مند ہیں ان کے لئے نشانی ہیں تو یہ اللہ پاک نے اپنی نشانی رکھی ہیں جب آپ مشقت کر کے اٹھا کے یہاں آئیں گے تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو واقعی اللہ یاد آجے گا یہ ایکسپلین قرآن اس چینل کا نام ہے اور اس کو لازمی آپ سبسکرائب کریں میرے جتنے بھی فالور ہیں جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ سارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پہاڑوں کی گود میں شیوسر لیک اور وسیع و عریض میدانوں کا ایک بار پھر نظارہ کیجئے جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کالا پانی شیوسر لیک سے سکردو کی طرف جاتے ہوئے یہ ہمارے ٹور کا لاسٹ پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے یو ٹرن لیا اور واپس اسطور کی طرف سفر کا آغاز کیا پروفیسر عاصف حمید اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ہوا اس قدر تیز ہے کہ آپ ان کی آواز سن نہیں پا رہے پروفیسر عرشد محمود شاہین دیو سائی کے میدانوں کی سیر کر رہے ہیں پنجاب کالج گجرات کے موزز اساتزائے کرام پرف پوش پہاڑوں میں تصویر کشی کا لطف لے رہے ہیں دیو سائی سے واپسی کے بعد ہماری گاڑیاں اسطور ویلی میں داخل ہو رہی ہیں لولو سر جھیل کے کنارے پروفیسر صاحبان اپنی تصویریں بنا رہے ہیں موزز ناظرین یہ بابو سر ٹاپ ہے یہاں پر ہماری خوش قسمتی کے ہر طرف بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہر طرف سفیدی ہی سفیدی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر سفر میں شدید مشکلات بھی پیش آئیں اور کچھ ہی دیر کے بعد بارش برسی اور کھل کے برسی اور اسی دوران سلو فالنگ بھی ہوئی ہمارے بہت سے ٹور میمبرز ایسے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ لائیو سلو فالنگ کا نظارہ کیا ہمارے سفر کو برف باری نے چار چاند لگا دی اس سفر میں جہاں سنو فالنگ کا منظر دیکھنے کی خوشی تھی وہاں ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر ایک خوف بھی موجود تھا تمام مسافر اور ڈرائیور دعا کر رہے تھے کہ کہیں اس پہاڑی سفر میں سلائڈنگ شروع نہ ہو جائے کیونکہ جب بارش برستی ہے تو ان پہاڑوں میں سلائڈنگ ہو جاتی ہے پہاڑوں کے کناروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر جب سڑک پر گرتے ہیں تو ٹریفک بلوک ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کا کرم شامل حال رہا اور ہم سب محفوظ رہے موسیقی 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 مینی مرک کے کیمپس میں اسٹے کے دوران محفلے نادخانی ہوئے جس میں پروفیسر رضا مصطفی، پروفیسر شہزاد، پروفیسر سحیل امانت، پروفیسر نازم، پروفیسر زبیر نے نادخانی کی اس کی مکمل ریپورٹ پارٹوی میں دکھائی جائے گی ضرور دیکھئے گا، بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی